مدی پردیش سرکار دوارہ کلیکٹر گائیڈ لائن سے زمینوں کے دام بڑھا کر کم کرنے کو لے کر آ رہی خبروں پر وانی جکر منطری بریجین سنگھ راتھور نے ورام لگا دیا انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار نے فیصلہ لے لیا ہے کہ پردیش کے کسی بھی زلے میں کلیکٹر گائیڈ لائن میں زمینوں کے دام نہیں بڑھائے جائیں گے دام بیس پردیشت کم کیے جائیں گے وہی ہوگا مولیانکن سمیتیاں اپنا کام کر رہی ہیں لیکن پردیش میں زمینوں کے ریٹ نہیں بڑھائے جائیں گے غور طلب ہے کہ آگامی تین سال کے لیے کلیکٹر گائیڈ لائن کے تحت دام بڑھا کر کم کرنے کی تیاری مولیانکن سمیتیوں نے کی تھی لیکن سرکار کے فیصلے کے بعد اب زمینوں کے دام تین سالوں کے لیے بیس پردیشت کم ہو جائیں گے مولیانکن سمیتی بیٹھ کے تو سوہوک روپ سے ہوتی آئی ہیں تو ہو رہی ہیں سرکار کا بڑا اسپسٹ مت ہے کیبنٹ نے ڈیسیجن دیا ہے کہ بیس پردیشت کلیکٹر گائیڈ لائن کو کم کرنا ہے اور یہ نرنے کے اول کوئی جلے کے لیے نہیں ہے یہ نرنے پورے بدھو پردیش کے لیے ہیں اور جو نرنے ہم لوگوں نے کیا ہے جو بچن ہم لوگوں نے دیا ہے اس کے اوپر ہم قائم ہیں پورے بدھو پردیش میں بیس پردیشت درگ ہٹاکنے کا ہی نرنے ہے اس میں کوئی بڑھو طریقہ سوال نہیں ہے اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ جو ریسٹیاں ہونا بند ہو گئی تھیں یا اس طریقے کے بٹوارے کے ریسٹیاں ہونا بند ہو گئی تھیں جہاں ہم نے ایک دم نومنال فیس رکھ دی گئے پانسو چھ سو روپیا ایک ہزار گیارہ سو روپیا اتنا جو ہے کوئی بھی اس کو کھرچ کر سکتا ہے اور ریسٹری آف نمبر ہمارے بڑھیں گے جس سے ہمارے راجسٹ کی آمدنی بھی بڑھے گی نہیں تو گھٹے گی